موسیقی نمسکار سیٹن نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ہندو پاترہ اور آئیے سب سے پہلے نزل ڈالتے ہیں اب تک کے سلطھوں پر سو مبارکو کولھان کی کئی علاقوں میں ہوئے بزرپات میں کئی ہوئے گھایل ایک کی موت سرائے کے لائے کے کپالی میں دیبیانک کشوری کے ساتھ ساموہیگ دوشکر ایک آروپی گرفتار پیڑیتا اینجیم میں بھرتی چائی باسا میں آپسی رنجش میں ہوئی ہنسک جھڑک چلی گولی دو گھایل اینجیم میں الازر اور جمشیدپور کے جوکس لائی میں ٹرین کی چپیٹ میں آ کر بردھ کی موت جوگنگ کے دوران ہوا ہاتھ سا اور اب خبریں بستار سے جمشیدپور کے گھاٹ سیلا کے باقی گاؤں میں سوموار کو ایک مکان پر تھنکہ گرنے سے ایک ہی پریوار کے تین لوگ گم بھی روپ سے زخمی ہو گیا سبھی گھائلوں کا علاق جمشیدپور کے اینجیم اسپطال میں چل رہا ہے گھٹنا کی ترند بعد سبھی گھائلوں کو گاؤں کے لوگوں نے پہلے انومنڈل اسپطال گھاٹ سیلا پہنچایا جہاں سے سبھی کو دیر رات جمشیدپور کے اینجیم میں ریفر کر دیا گیا گھائل ہونے والوں میں چھے ورسیے سورج داس اس کی ماں ساویتری داس اور دادی بیملا داس شامل ہے ورتمان میں تینوں کو جمشیدپور کے اینجیم اسپطال میں بھرتی کر علاج کی جا رہی ہے سبھی گھر پر بیٹھ کر ایک ساتھ بات کر رہے تھے اسی دوران اچانت سے تھنکا گیرہ اور تینوں بے ہوش ہو گئے اور ادھر سرائکلا کے کپالی گاؤس نگر سے پندرہ ورشے دیبیان کشوری کے ساتھ ساموہک دوشکرم کیے جانے کا ماملہ سامنے آیا ہے بعد میں کشوری کی اسثتی خراب ہونے پر آروپیوں نے سومبار صوبہ اسے بے ہوشی کی اسثتی میں ہی کپالی میں چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے حالانکہ پولیس دوارہ کاروائی کرتے ہوئے اس ماملے میں پولیس نے ایک آروپی کو گرفتار کیا ہے وہیں اس کے دو ساتھیوں کو پولیس تلاش رہی ہے جانکاری ملنے پر پریجوروں نے اسے انجیم اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں اس کی اسثتی گم بھیر ہے پانچ مائی کی شام بائک سبار تین بدماشوں نے بچی کا اپہرن کیا تھا پریجوروں کے انسار بستی کے کچھ مہیلاوں نے بچی کو جبرن بائک پر لے جاتے دیکھا تھا ادھر اس گھٹنا سے آکروشت اسثانیے لوگوں نے کپالی نوازی قدرون نصیب کو پکڑا اور جم کر پٹائی کرنے کے بعد اسے کپالی پولیس کو سوپ دیا پریجوروں کے انسار قدرون نصیب کے علاوہ اس کا ساتھی محمد شکیل اور ایک یوگک اس گھٹنا میں شامل ہے یہ لڑکی ہے اس کو کوئی اٹھا کے لے گیا تھا کہاں لے گیا تھا اب کہاں لے گیا تھا یہ چیز نہیں معلوم ہے اب میں نے گی غلط کام کیا ہے کتنا لوگ کیا تھا لڑکی ایسا تھوڑا بہت بولتا ہے تھوڑا بہت بولتا ہے ہاں بولتی ہے تھوڑا بہت میں نے کم دماغ ہے تو پوچھے کہ ایسا ایسا بات ہے تو بولی ہاں تو وہ نہیں بتائی مینٹوک پکڑا گیا ایک کو تو جیل میں ہے ڈال دیا تھانا میں اور ایک نہیں پکڑایا ایک کا نام بتا رہا ہو مینٹوک پکڑایا نہیں پیڑیت کے ساتھ جو گینگ ریپ ہوا ہے اس گینگ ریپ کے بعد میں جو ٹیٹمنٹ اس کو ایسا ملنا چاہیے وہ اب تک نہیں مل رہا ہے وہ درد سے کرا رہی ہے اور آپ دیکھیں گے وہ فرس پہ لیٹی ہوئی ہے اور آپ کے چینل کے مادھی مادھیم سے یہ جانکاری ملی ہے کہ یہ گینگ ریپ کی جو پیڑی یوتی ہے اس کے ساتھ میں کچھ اگیات لوگ جو ہے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیئے ہیں اور جو ایم جی ایم کا جو حال دیکھا ہے نیسی ترپ سے یہ ہمارے سرکار کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جہاں ساری بیوستہ رہتے ہوئے اس طرح کی گمبیر وستہ میں پائی گئی مہیلہ کو جمین پہ رکھنا بدور ٹیٹمنٹ کے یہ اپنے آپ کو کوئی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کہاں ہیں ہماری مانوتہ کہاں ہے اور یہاں کو بتاتے چلیں کہ چائیnahme میں دو گھٹو کے بیچ جھڑپ کے بعد گولی واری اور پتھر باجی کی نوبت آگئے جس میں دو ویکتی زخمی ہو گئے بتایا جاتا ہے گولی واری اور پتھر باجی کی گھٹا گھٹی گولی واری میں دو ویکتی زخمی ہو گئے دونوں گھائیلوں کو علاج کے لئے ایم جی ایم اسپطال میں بھرتی کیا گیا ادھر ڈی ایس بی پرکاش سوئے نے بتایا گھٹنا کے دوشی لوگوں کو بکشا نہیں جائے گا سوہارد بگاڑنے والے پر کڑی کاروائی کی جائے گی انہوں نے بتایا پولس جھگڑے کے کارنوں کا پتہ لگا رہی ہے وہیں گھائیلوں کو علاج کے لیے ایم جی ام اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے دو آدمی جھکمی ہو کر آئے ہیں جس میں سے ایک آدمی کو فلیش ونڈ ہے پاو میں چھر رہا ہے گولی فنسی ہے جس کا یہ بھی ایکس رے ہوگا آگے کی بات ڈاکٹر بتائیں گے اور دوسرے آدمی کو سر میں چوٹا ہی ہے جس کا کی ٹانکہ لگا ہے اور ابھی دونوں خطرے سے باہر ہیں پھر بھی ڈاکٹر اس کو منٹر کر رہے ہیں اور سی ٹی سکین اور جو میڈیکل انجیوری اور ڈیجیٹل ایکس رے اس کو کیے جارے ہیں اور در جمشید پور کے جکسلائی ریلوے پھاٹک کے پاس ٹریک کروس کرنے کے کرم میں جوکسلائی سروتی چوک نیوازی پھاٹک کے دونوں اور کھڑے لوگ چلاتے رہے گئے لیکن اواتار سنگھ جوگنگ کرتے ہوئے ٹریک کروس کر رہے تھے ٹرین کے انجن سے ٹکر کے بعد وہے کروسنگ سے پشکتر میٹر دوڑ جاگی رہے وہیں موقع پر ان کی موت ہو گئی ایک مینٹ آ رہے موکنے کا نام اواتار سنگھ سکو ہے یہ میرے بڑے پیتا جی یہ بھی تھوڑے در پہلے ملے لائن پروس کر رہے تھے ٹرین کی چپیٹ میں آ گئے ہیں تو یہ ایسے ملے گیٹائر ملے پرسن سے عمر کتنی ہوتی ہوگی عمری 80 سال کیا سپاس کہاں رہتے ہیں یہ یہ ماتا پڑا روڑ میں اور یہ بجورگار میں تھے وہ پوچھے کہ ہم جلدی سے پار کر جائیں گے کہاں کے نیوازی ہیں یہ تو مہتو پڑا جبسلائی کا ہی نیوازی بتایا گیا ہیں عمر کتنی ہوتی ہوگی عمر قریب ان کے بلکہ صورت آگے ہیں عمر قریب 80 سال پر آگے 80 سال کیا سپاس خبر میں وقتی چھوٹے دیکھتا اب بہتے ہیں سوڑن آبھوشن کی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام گہنوں کے ساتھ ہم رشتے بھی گڑھتے ہیں تب ہی تو آپ ہم تک کھچے چلے آتے ہیں سوڑن آبھوشنوں کی سیکڑو ڈیزائن جو آپ کے نارتو کو دے شرنگار کی پونتا ہم دیتے ہیں گہنے آپ کو پون وشوسنیتا ہول مارک سرٹیفیکیشن کے ساتھ گہنے اب آپ کی پہنچ کے اندر 12 مہینوں تک آپ کے دوارا جمع کشتوں میں ہم جوڑیں گے تیر وی کشت اور پھر گہنے آپ کے اپنے ہمارے یہاں گہنوں کی میکنگ چارج 249 روپے سے شروع ہے تو اب رشتوں کو دیچے ایک نئی پریبھاچہ چلے آئیے سوڑن جویلرز میں سوڑن آبھوشن شاپ نمبر 142 بائی اے اپنیا لائن ساکچی بازار جمشید پور فون 0657 223 1159 and 927 926 1371 10 نمسکار इश्वर के बनाई उस दुनिया में जहां कुछ लोगों के पास अपार सम्रथी और धन्द उलत है तो वही कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए इश्वर ने कुछ देव्य पुर्षों को हमारे बीच भेजा है जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं जैसे नौकरी कारोबार ग्रिह कलेश विदेश यात्रा प्रेम विवाह बंदिश बाधा प्रॉपर्ठी रूठे को मनाना वश्यकरण मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट तो आईए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभाव तमाम कोशिसों के बाप जोद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था लेकिन आज मेरा बिजनेस आस्मान छूड़ा है जिस लड़के से अगर आपके भी कोई समस्या है तो तुरंट मिले और लाब उठाएं आइडिल कोचिंग सेंटर प्रोवाइट्स कोर्सेज आई आई टी जी मेडिकल पांडेशन पेरेंस कृपया ध्यान दे जो छात्र स्टांडर्ड 7, 8, 9, 10 या फिर 11 में फेल हो गए है और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनका साल बेकार हो रहा है तो आइडिल कोचिंग सेंटर उनको आगे की पढ़ाई कराएगा साल बेकार किये बिना चाहे वो किसी भी बोट से करना चाहते हूं जैसे CVSC, JAK, NIOS कोर्सेज ओपर बाइडिल कोचिंग सेंटर IITG, Foundation टूशन फोर ISC and ICOM students preparation for NEET, BMT, Medical polytechnic entrance tuition for BSc and BCOM students we also assist for admission for regular and private registration CVSC, ICSC, JAK, NWAC and NIOS please come, hurry up admission going on contact IITIL Coaching Centre 2C, Landmark Tower ठाकुरवारी रोड आमबगान साक्ची जमशेट ब्रेक के बाद इवफर से आपका स्वागत है जालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की और से सुमबार को जमशेटपूर वहवार नयायाले में वरिस्ट नागरिकों के कानूनी अधिकार विशेपर एक सेमिनार का आयोजित सेमिनार में बतार मुख्य अतिथी जिला जजज वन अशोक कुमार ने कानून में वरिस्ट नागरिकों के अधिकार से उन्हें अवगत कराया ادھکاروں کو پرابط کرنے میں کسی طرح کی پریشانی ہونے پر ڈالسا کی مدد لینے کی اپیل کی ڈالسا کی سچیو بی کے لال نے پرسٹ ناغریقوں سے کسی بھی طرح کی سمسیہ پر بے ہیچک پرادھکار کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے کی بات کہی ساتھ ہی بتایا کہ اس شیطر میں پی ایل بی تینات ہے انہیں سمسیہ سے اوگت کر آئے سیمینار میں ورسٹ ادھیوکتہ سہ مدیہست بیمل پانڈے کے کے سنہا شیو شنکر پرشاد کوپریٹیپ کالیج کے بیاکھیا تھا راجیب کمار نے بھی اپنے بیچار رکھے اس اوہزر پر کئی ورسٹ ناغریق اپستھت تھے ناغریق کو سمسیہ سمینار تھا جو راستی بیدک سیوہ پادکار یا جھارکھن راجی بیدک سیوہ پادکار کے نیدیس پر آج آئیوزن کی گئی آئیوزن بڑے پارت ورس میں کی جاری ہے اس کی ایک قرید یہاں بھی ہر ایک جلے بنائے جا رہی ہے الگ الگ تاریخوں کو بنائے جا رہی ہے جو سینئر سیٹیزن سیتے بھی ہیں برس ناغی جتنے بھی ان کے ادھیکار کیا ہے ان کے کرتب کیا ہے اس کو ندیسی کرنا ہے اساست جو ہیلپلیس ہیں جن کو ہیلپ چاہیے ان کے لئے ہم لوگ تتر ہیں ان کے لئے کام کریں گے ان کے ادھیکار کیا کیا ہیں یا بچوں سے کہیں جھاکرا ہوگئے بچوں کا بچے نے گھر سے نکال دیا یا بچے بیدیس براتے ان کے میندلنسٹ کہاں سے ملے گی یہ سو ہر ادھیکار بتائے گئے ہیں مالجہ ہم لوگ ٹیلی فون ایکسین جاتے ہیں ان کے لئے کیا کیا حق دید گئی ہے کیسے ٹیلی فون لگ جائے گی ان کے ہاں جلتی پہلے پرائیٹی کیسے دی جائے گی ہے یا ہسپیٹل میں کیا کیا پرائیٹی پہلے ملے گی یہ ساری جانکر ان کو مل گئی ہے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جمشید پور کے سندر نگر تھانا چھیتر میں تھنکہ گرنے سے ایک ویکتی کی موت ہو گئی جبکہ ایک مہیلا گمبی روپ سے گھائل ہو گئی ہے دونوں کو ستھانیے لوگوں نے ایم جی اماس پتال لائیا جہاں جوکٹروں نے ویکتی کو مرتبھوشت کر دیا ہے وہیں مہیلا کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ویکتی کا نام سنتوس رام ہے اور مہیلا کا نام سنیتہ دیوی ہے جوکہ دونوں ہی سندر نگر سے آ رہے تھے یہ اچانک بزرپات کی چپیٹ میں آنے سے دونوں گھائل ہو گئے جہاں ایک کی گھتنا اسطل پر ہی موت ہو گئی مرتک سنتوس رام گھائل مہیلا سنیتہ دیوی کو لانے گیا تھا تب ہی یہ گھتنا ہوئی مرتک ویکتی تار کمپنی میں کام کرتا تھا وہیں گھائل مہیلا سنیتہ دیوی سدر اسپتال میں کارے کرتی ہے وہیں گھٹنا کے بعد پریوار کے لوگوں کا رو رو کر برا حال ہے چلنا دکان پر چلیں گے ہم سے پہلے اکلا ہے وہ ہم سیکل سے تھے بیک سے اکلا یہ دھرم یہ گیا تو ہم تو دیکھے نہیں اگر اکلا گیا ہے اس کے بعد ہم پھول لگاتے تو اٹھاتا ہی نہیں اٹھاتا ہی نہیں اٹھاتا ہی نہیں اب گھر پر فون کیا ہے گھر پر فون کیا ہے تو پھر ہم گئے گھر پر بولا جو ایمیجے میں بھرتی ہے مرجنسی میں چل گیا وہاں سمبھائے ہیں تو تک دیکھتے پری کر گیا اور یہاں آپ کو بتاتا چلیں کہ نو یوک بکلانگ سمیتی کے ادھیاکش سونو مہاراج نے جمشید پور کی سی ڈی پیو سندھیا رانی پر بکلانگوں کو دیے جانے والے ٹرائی سائیکل وطرن میں ارنیمیتتہ بڑھتے جانے کا آروق لگایا ہے سمیتی کے انسار کئی دیویانگوں کو اب تک ٹرائی سائیکل اور بیساکھی جو سرکار دوارہ بھیجی گئی تھی وہ نہیں ملی ہے سمیتی کے سونو مہاراج نے بیساکھی اور ٹرائی سائیکل بیترن کرنے میں گھوٹالا کرنے کا آروق سی ڈی پیو پر لگایا ہے اس ماملے کی اچھستریے جانج کی مانگ سمیتی نے کی ہے وہی دیویانگوں کا کہنا تھا کہ بکلانگوں کے ساتھ سی ڈی پیو دوارہ درگ بیہوہار کیا جاتا ہے بکلانگ لوگوں کو سائیکلوکل ملنے دار سنڈیہ رانی جو ہے وہ مطلب دوانگئی ہے گونڈائی سے دیویانگوں کا ساتھ برتاو کر رہی ہے اور ایسے افسروں کو مطلب جل چے جل ہم اپائیوکت پریوی شموم سے مطلب انوروت کریں گے کہ ایسے افسر کو جل چے جل پد مکت کر کے سجا جمانہ کا حق دار بنائے سنڈیہ رانی صاحب کئی بات کیے تو وہ کیا بولی بات کیے تو وہ تو بولی کہ گودام میں مال آیا تھا مال ختم ہو گیا تو مال سجا کہاں رہا ہے تو بکلانگوں کو سائیکلوکل ملے اب تک نہیں ابھی تک میرا کومیٹی کا پہلے دو بیسا کی اور تین سائیکل ملے تھا اس کا بات سے میرا کومیٹی کا نہ ایک بھی بکلانگ کو سائیکل ملے نہ بیسا کی ملے اور درجم شیدپور میں کلحان انورسٹی کے دوارہ شکلہ محنتی کو کلپتی بنائے جانے کا ویرود شروع ہو گیا ہے اسے کے تحت سٹوڈینٹ یوتھ کے دوارہ ویرود پردرشن کا شکلہ محنتی کا پتلا دہن کیا گیا سانچی گلچکر میں سٹوڈینٹس یوتھ سنسطہ کے دوارہ کلحان یونیورسٹی کے کلپتی شکلہ محنتی کا پتلا دہن کیا گیا اس اوثر پر کئی چھاتر چھاترائیں موجود تھے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے چھاتر نیتری ارچنا سنگھ نے کہا کہ شکلہ محنتی پر کئی بھرستہ چار کے آروپ لگائے گئے ہیں اور ان آروپوں کی جات چل رہی ہے بیٹ گھوٹالا میں بھی ان کی سلیتہ پائی گئی ہے ایسے میں کلحان یونیورسٹی کے دوارہ انہیں کلپتی بنایا جانا اوچت نہیں ہے کلحان میں چھاتر چھاتراؤں کا بھوش اب اندھکار میں نظر آ رہا ہے اسی کے لیے ہم لوگوں نے شکلہ محنتی کا پتلا دہن کر اپنا بیروت پرکٹ کیا ہے ہم لوگ ڈاکٹر چھتلا بھونٹی کا پتلا جلا رہے ہیں پرسو جو ان کو راجبھون سنسا ہوئی یہ بھیسی بننے کے لیے ہم لوگ اس کا بیروت کرتے ہیں اور یہ جو ہم لوگ آج چھتلا جہن سے اپنا بیروت جتا آئے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ کافی اگر روپ سی ساندولن کو کرے ہیں چاہے جو بھی ہو جائے ہم لوگ کو اپنا جان پی دینا پڑا چھتلا بھونٹی ہم لوگ کالہان کے بھیسی نہیں بننے دیں گے ان پر اتنا آروپ ایلیگیشن کے باد اور سارا بھونٹا راجبھون کے سنگیان میں ہے چاہے ویمنز کولیج چھتراؤں کا شخصن ہو چاہے ان سے غلط تاری کروانا ہو چاہے ان لوگوں کو وہ غلط تاری کے لیے باہر بھیجتی ہیں یا پھر جتنا ایوی آرٹ کاری پورٹ ہو یا پھر جتنا بھی ماملہ ہو بیٹ گھوٹالہ ہو سارے ماملے کے باپ جود ان کو اگر تولہان یونیورسٹی کا بھیسی بنایا گیا ہے تو ہم لوگ کا بھوشش کیا ہے یہ ہم لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے اور ہم لوگ اس چیز کو کبھی نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے ہم لوگ یہاں سے راچی اور یا چھلے تک بھی جانا پڑے جائیں گے یہاں رکیں گے ایک چھوٹ سے بریک کے لیے آپ پڑھیں گے تنتر منترے کے سمراد بابا مرزا جی بھارتی دس گھنٹوں میں لاب گیارنٹی کے ساتھ میرا گارمنٹس کا بیزنس تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دھندے میں دن بے دن گھاٹا ہو رہا تھا دکان کا بھاڑا بینک لون یہ ساری پریشانیاں دن بے دن بڑھتی جا رہے تھیں تب ہی ایک دن اچانب مرزا جی بھارتی کا وکھیاپن دیکھا سوچا ایک بار ملنے میں کیا حرچ ہے ان سے ملنے کے بعد آج میری اپنی خود کی چار دکان ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کا دہان تھو گیا ان کے انشورنس کمپنی کے پیسے بھی نہیں ملے گھر میں پیسوں کی بہت تنگی ہونے لگی تب ہی مجھے میری سہیلی نے مرزا جی بھارتی ان کا نمبر دیا اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد انشورنس کمپنی کا آدمی چیک لے کے آ گیا میرے بیٹے کی اچھی نوکنی لگ گئی اور میری بیٹی کو بڑے بڑے گھر سے رشتے آنے لگی میں جس سے پیار کرتی تھی اسے سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن کیا کرے ہماری شادی کے لیے نہ میرے گھر والے رازے تھے نہ ان کے تبھی میرے دوست نے مرزا جی بھارتی ان سے جاکی ملنے کو کھا ان کی رضا مندی سے ہمارے گھر والوں نے ہماری شادی بڑے ہی دھوم دھام سے کروا دی کھولا چیلنج میرے کام کو جو کار دے اسے نگت اینام نوکری کرد زمکتی پری ملوا جادو ٹونا یا کرنی پتی پتن میں آنبن سوطن یا دشمن چے چھپکار سنتان پرپتی ویدیش یاترہ میں ہکاوٹ بیمارے میں دوا نہ لگنا موٹ کرنی وہ وشی کرن سپیشالیسٹ ایک بار اوششے ملے چاہے جیسا بھی کام ہو ہو جائے گا آپ بھی اوششے ملے مرزا چی بھارتی کیونکہ دعا بھی تک دیر بدل سکتی ہے ایڈیل انڈرسٹریل ٹریننگ سینٹر افیلیٹیڈ ٹو نسی وی ٹی گوورمنٹ اف انڈیا ایڈیل انڈرسٹریل ٹریننگ سینٹر آئی ٹی آئی دیتا ہے دیش و بیدیش میں روزگار پانے کا سنہرا موقع ہم تریننگ دیتے ہیں فول تایم اور کرایش کورسز کی فول تایم کورسز ایڈی آئی میں فیٹر ایڈیشن اور ویڈر شورت ترم کورسز میں ویڈر موبائل کورسز میں ویڈر موبائل کورسز میں جیسی بی ایکسکویٹر دوزر پیلوڈر سیفتی آفیسر قولیٹی انسپیکٹر پیپ فیٹر پیپ فیٹر ایر کنیشن اور ریجیشن میکانیک مل رائٹ فیٹر گرائنڈر فیٹر ڈیزل میکانیک ایڈیل اندرسٹریل تریننگ سینٹر پروائیز فیسلٹیز لائک ہائی تیک ورکشاپ اور کلاس روم تریننگ فرمیٹرک اور ننمیٹرک سٹوڈنٹ پلانٹ تریننگ اپرینٹرشپ ایکسپیرینس اور دیڈکیٹیٹ سبی تریننگ کیے ہوئے چھاتروں کو انسی بیٹی بھارت سرکار دوارا سرٹیفیکٹ دیا جاتا ہے جو کی وشو بھر میں مانیتا پراب ہے ہمارا پتا ایڈیل اندرسٹریل تریننگ سینٹر روڈ نمبر ٹویل جوہر نگر پوست آزاد نگر مانگو جمشید پر 15A MS کمپلیکس آمبگان روڈ ساکچی ایسپیر کلاسز ایسپیر کلاسز ایسپیر کلاسز ایسپیر کلاسز روڈیو� Value dimاchioک سرکی آمبگان روڈیو ایسپمد ساری شمیزتزمی آمبگان روڈیو suedیسپیر ٹویلوبوغارمت جن 2005 که ساتی solون تا لیگ machine آسمب پیر که ساتی og verses ���تی satی بھائی that حقیل بی بی المزان بیشتی ا distان ٹکھتی GEORGE اس روڈیach we اور مجھے سوچے رہے آمدی برائیلہ وہید سمیوں کو زیادہ خطر لہیے آسانی paper ہوا کیونکہ بسیط نہاک مجھے ہاتی جواصلہ جوالی مجھے جوالی فرائیل کے اینسی تerkانی انسائل مجھے ڈیش ریل بیس سسی بکیان گوورن اور پرای ٹای دیا جوال س rus for NTTF, Apprentices, Polytechnic, ITI and Diploma Passed Candidates Aspire Classes Holding No. 1 چاندینگر near MGM Hospital ساکچی جمشیدپور Phone 2231-212 Break کے بعد اگوافر سے آپ کا سواگت ہے جمشیدپور میں 17 ہوا جھارکھن اسٹیٹ جونئر باسکٹ بول چیمپینشپ کا خطاب دھنباد اور جھارکھن پولیس نے اپنے نام کر چیمپین ٹرافی پر قبضہ جمع لیا ہے جیڈی اسپورٹس کامپلیکس میں جھارکھن پولیس کے دوارہ 17 ہوا جھارکھن اسٹیٹ باسکٹ بول چیمپینشپ کا آئیوجین کیا گیا تھا جس میں پورے راج جی کے 14 ٹیمیں حصتہ لے رہی تھی تین دینوں تک چلے اس ٹرنمنٹ کا فائنل مقابلہ کھیلا گیا مہیلہ برک کے فائنل مقابلہ میں دھنباد نے بکاروں کو مات دے کر اپنا دبدوا کائم رکھا لگاتار دوسری بار چیمپین ٹرافی پر دھنباد کی مہیلاؤں نے قبضہ جمعیا وہیں پوروش برک کا فائنل مقابلہ جھارکھن پولیس اور ٹاٹیل سٹیل کے ٹیم کے بیچ کھیلا گیا جس میں جھارکھن پولیس نے امدہ پردرشن کر کھتاب اپنے نام کیا ویجی کاؤں کو سٹی ٹی ایس پی پرشانت آنند کے ہاتھوں پرسکرٹ کیا گیا باہر کورسیوں پر بیٹھے ہیں جو میش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو جو نجارہ دکھائی دیتا ہے ان کے لئے جو رومانچ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں عدبتھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ملتا ہے ایسا خیل دیکھنے کے لئے بہت کم افصاروں پر ملتا ہے اور بہت ہی اچھا خیل تھا جو ٹیم جیتی ہے اور جو ٹیم نہیں جیت پائی وہ ٹیم بھی جیتی ہے دونوں ہی ٹیموں کا خیل اتنا برابری کا تھا اتنا بہترین تھا کہ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کون سے ٹیم مجموط ہے اور کون سے ٹیم کمجور ہے پر دونوں ٹیم نے جیتی ہیں اور جس طرح کا کھیل وہ ہے اس میں اپنے آپ میں جو ہم لوگ ہمیسا بات کہتے ہیں کہ سپورٹس بن اور ٹیمز بن سو دس واس دو ایویٹ ٹیم بچ سپورٹ ای ٹنگ دیڈ بند جیسا بھی آر ایس چہل صاحب کہہ رہے تھے جو کھیل کی بھابنہ ہے جو انساسن کی بات ہے جو ڈسپلین کی بات ہے جو سٹنگت کی بات ہے وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں وہ چیزیں جیتی ہیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جمشید پورٹ کے ڈیمنا بگ بازار ہنمان مندر کے پاس آجسو پارٹی کے اور سے ملن سمارو کا آئیو جن کیا گیا اس موقع پر کونگرس پارٹی کے ایک درجن سے ادھک سمرتکو نے پارٹی شوڑ کر آجسو پارٹی کا دامن تھاما ادھر پارٹی کے مہانگر ادھیاکش شمبو چودری نے بتایا دوسرے دلوں کے سمرتکو دوارا آجسو پارٹی میں شامل ہونا پارٹی کے لیے شب سنکیت ہے سمارو کا سکت کرے گا کسی فیدائق مصدی کہ ہنہیں جانا پرے گا کسی چھت میں ملی بنا دو کسی چھت کا آجسو پارٹی ہی آپ کو بکاس کرے گا ساتھیوں آپ جو مانگو کی سٹی بنی ہے پڑھے پڑھانے پر زندگی مچھا اور پجھلائی پانی یہ جو سمسیہ ہے سمسیہ جا جا ہم لوگوں کو جو بیچ بنا ہوا ہے اس کا دوسی کوئی اور نہیں ہے آپ اور ہمیں جا کہ پوچھو ان سے کہ بھائی اس کو کیا پتا کہ مانگو میں کب پجھلی آتی ہے مانگو میں کب پانی آتا ہے مانگو میں کب مچھا کرتا ہے اسے کیا پتا اور دھر جمسید پور کی ساکچے استثیت حسینی مشن ویلپیر سوسائٹی کاریالے میں ایسیہم ہیدر کو سمبانیت کیا گیا ایسیہم ہیدر کو بھاشپا الپ سنکھیک مورچا کا غز fimیلہ کمیٹی کا امپاددھیکش منونیت کیا گیا ہے ادھر امپاددھیکش بنایا جانے پر سون بار کو ساکچے استثیت حسینی مشن ویلپیر سوسائٹی کاریالے میں سوسائٹی کے سدستیوں نے حیدر کو سممانت کیا اس موقع پر حیدر نے کہا وہ اپنی ذمہ داری سنگتھن مجبوط کرنے کے لیے بکھو بھی نیبھائیں گے مشن ویل فیر سوسائٹی کے ممبران نے جب یہ سنا کہ اسم حیدر کو بھاجپا علف سنگھک میں جلہ اپدکت بنایا گیا یہ سن کر لوگوں میں خوشی ہوئی اور سب ممبران آ کر مجھے بدہائی دینے کے لیے اپستیت ہوئے اور حسینی مشن ویل فیر سوسائٹی ہمیشہ ساماجی کام کرتے رہتا ہے اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جمشیپور کے جگسلائی ٹرافک تھانے میں چیکنگ کے دوران پورو داروگا کا ہیلمٹ اور سکوٹی کے کاغذات نہیں رہنے کے کاران ان سے زرمانہ وصولہ گیا بتایا جاتا ہے سومبار کو جگسلائی ٹرافک تھانہ دورا ہیلمٹ چیکنگ ابھیان چلائے گیا اس دوران پورو داروگا بیریندر پرشاد کو بینا ہیلمٹ اور بینا سکوٹی کے کاغذات کا پکڑا گیا بعد نے زرمانہ وصول کر پورو داروگا کو چھوڑ دیا اور اب چلتے چلتے ایک نظر اب تک کی سوٹھوں پر سومبار کو کولہان کی کئی علاقوں میں ہوئے بزرپات میں کئی ہوئے گھائل ایک کی موت سرائے کے لائے کے کپالی میں دیبیان کی شوری کے ساتھ ساموہی گدوش کر ایک آروپی گرفتار پیڑیتا اینجیم میں بھرتی چائی باسا میں آپسی رنجش میں ہوئی ہنسک جھڑک چلی گولی دو گھائل اینجیم میں لازرک اور جمشیت پر کی جگسلائی میں ٹرین کی چپیٹ میں آ کر بریدھ کی موت جوگنگ کے دوران ہوا ہاتھ سا تو اس بولیٹن میں تاہی آپ بن رہی ہیں ہمارے ساتھ نمسکات